موسیقی متحمل نہیں ہو سکتا اور موجودہ حکمران چور دروازے سے حکومت میں گزے ہیں جبکہ آئندہ انتہابات شفاف نہیں ہوں گے تو عمران خان جیسے حکمران عوام پر ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہو جائیں گے خواجر محمد آسید نے ورکٹ کرونچر سے خطاب کر رہے ہیں جانتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا چونی سے شہر یا شہر سے کسی دوسرے کونے میں جانا ہے آپ کو گھنڈا سوا گھنڈا آپ موٹروے سے نواز شریف کی بنائیوی موٹروے سے نہور پہنچ سکتے ہیں گھنڈے سوا گھنڈے میں لیکن آپ جو ہے شاہ پورے یا مبارک پورے سے رنگ پورے نہیں آسکتے وہ بھی مگاہی کھا گی ہے پھونتے پی ٹی آئی دے ووٹ رہاں دیا اپنیاں چیکہ نکلنا پہ نہیں اور پھر میں کہتا ہوں ٹیلیوین کے اوپر کے اور چھوپو اور گنے چھوپو جنہیں لے کے آئے نہیں انہوں ہستے بھی جنہیں ووٹ دیتے ہیں انہوں ہستے بھی دیکھیں اللہ تعالی جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اگر یہ اقتدار میں نہ آتا داندلی کے ذریعے آیا چلیں داندلی کے ذریعے بھی اقتدار میں نہ آتا تو اس کا اصل چیرہ جو ہے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ پلکھ ہی رہنا سے پھر عمران خان جیسے لوگ جو ہیں حکمران بنیں گے اس ملک کے اوپر ایک عذاب کی طرح مسلط ہو جائیں گے یہ پانچ سال نہیں نکالے گا وطن تباہ ہو جائے گا اس کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے جن لوگوں نے بھی ووٹ دیا یا سپورٹ کیا ان کے کردار کے اوپر ایک سوالیہ نشان یہ سارے کا سارا جو چار سال سے یہ سارے تین سال سے یہ حکومت یہ عوام جو ہے عذاب بھگت رہی ہے کوئی تو اس کا ذمہ دار بنے اے نہ ہوئے کہ سارے کپڑے چاڑ کے کاروا پسٹور جانے نہیں عوام عوام جو ہے ان کا اتصاب کریں پاکستان میں ادارے اتصاب کے قابل نہیں رہی ان کو جو ہے ایک ریڈی میڈ جو ہے چیز دی جاتی ہے اس کے مطابق جو ہے اتصاب ہوتا ہے انصاف کے اصولوں پہ انصاف نہیں ہوتا اگر انصاف کے اصولوں پہ اتصاب ہوتا